بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں الائر سکول جبلیٹون کیمپس سے آپ کی سوئم جماعت کی اسلامیات کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں سٹورنس یہ آپ کا اسلامیات کا سلیبس ہے آج کے سبق میں ہم مسجد کی اہمیت اور احترام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پڑھیں گے یہ آپ کی اسلامیات کی کتاب ہے اب صفحہ نمبر انیس کھولیں سٹورنس آپ نے کلاس میں مسجد کی اہمیت اور احترام کی پرہائی اور مشک کر لی تھی آج ہم اس کے سوال جواب کاپی پر کریں گے سب سے پہلے ہم ٹیک بنائیں گے ٹیک میں لکھیں گے سبق نمبر گیارہ مسجد کی اہمیت اور احترام پرہائی مشک سوال جواب مشکل الفاظ اور جائزہ سب سے پہلے آپ نے تاریخ گھر کا کام اور دن لکھنا ہے پھر ہم نے لکھنا ہے انوان مسجد کی اہمیت اور احترام ارتقاس مشکل الفاظ آپ کے سبق میں سے میں نے یہ مشکل الفاظ نکال لیں آپ لوگوں نے اسے کوپیس پر لکھنا ہے تعلیم و تربیت سیفت تعمیر انجی مسجد تکلیف رنگ و نسل مدینہ منورہ نمازیوں نیکسٹ پیچ پہ ہم دوبارہ ڈیٹ گھر کا کام اور دن لکھیں گے دن ہم لکھیں گے انوان مسجد کی اہمیت اور احترام ارتقاس سوال جواب سوال نمبر ایک مسجد سے کیا مراد ہے جواب مسجد سے مراد وہ جگہ ہے جہاں مسلمان دن میں پانچ مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں سوال نمبر دو اسلامی معاشر میں مسجد کو کیا اہمیت حاصل ہے جواب اسلامی معاشر میں مسجد کو بہت اہمیت حاصل ہے مسجد معاشر کی دینی اخلاقی اور روحانی اصلاح کرتی ہے اور مسلمانوں میں محبت اور اخوت پیدا کرتی ہے سوال نمبر تین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے کہاں آئے اور سب سے پہلے کیا کام کیا جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی سوال نمبر چار مسجد میں کن چیزوں کو کھا کر جانے سے منع کیا گیا ہے جواب مسجد میں لیسن اور پیاس کھا کر آنے سے منع کیا گیا ہے سوال نمبر پانچ مسجد کے احترام کے لیے ہمیں کن باتوں کو خیار رکھنا چاہیے جواب مسجد میں پاک ساف ہو کر داخل ہوں مسجد میں سکون اور خموشی سے داخل ہوں مسجد میں انچی آواز میں باتیں نہ کریں مسجد کو رستہ نہ بنائیں مسجد میں فضول باتیں نہ کریں یہاں ہمارا یہ سبق مکمل ہوتا ہے اب ہم صفحہ نمبر چوبیس پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پڑھیں گے صداقت ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جوٹ نہیں بولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچائی کا اطراف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی کیا کرتے تھے ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطرین دشمن ابو جہل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچا ہونے کا اطراف ان الفاظ میں کیا ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جوٹا نہیں کہتے البتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں ہم اس کو جھٹلاتے ہیں اسی طرح ابو صفیان نے بادشاہ ہر کل کے دربار میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اس لئے وہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق کہہ کر پکارتے تھے امانت و دیانت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتتائی عمر ہی سے سارے عرب میں اپنی امانت اور دیانت کی وجہ سے مشہور تھے قریش کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس حد تک اطماع تھا کہ وہ اپنی مخالفت اور دشمنی کے باوجود اپنا مال اور دیگر امانتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھتے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الامین کہہ کر پکارتے تھے حسن سلوک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہمارے لئے بہترین نمونہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں بہروں رشتہ داروں اور پروسیوں کے ساتھ حائد محبت اور شفقت کا برطاؤ کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مسکراک کر نرم لہجے میں بات فرماتے کسی کو برا نہ کہتے کبھی اپنی ذات کے لئے کسی سے بدنا نہ لیتے بلکہ اپنے دشمنوں سے بھی ہمیشہ اچھا اور نیک سلوک کرتے اور ہمیشہ ان کے حق میں دعائی خیر فرماتے ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تائف تشریف لے گئے وہاں کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستی سے نکال دیا اور بستی کے اوارہ لڑکوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارتے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاق اڑاتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم زخموں سے چور ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بڑ گئے مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے بد دعا نہ فرمائی بلکہ اللہ سے دعا کی یا لا طائف والوں پر اپنا رحم فرما کیونکہ یہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں اور خادموں کو مارنے سے منع فرمایا اور نصیت فرمائی کہ ان کی غلطیوں کو اکثر معاف کر دیا کرو اللہ تمہیں بھی قسرت سے معاف کرتا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو مار رہا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منع فرمایا وہ بولا یہ میرا غلام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے کیا مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تو واپس آگئے مگر ساری رات بے چین رہے اور صبح ہوتے ہی اس غلام کو خرید کر ازاد کر دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے بچوں کے ساتھ کھیلتے اور انہیں بھی اپنی سواری پر بٹھا لیتے رواداری رواداری سے مراد کسی کا لحاظ کرنا یا کسی کی کوئی ایسی بات برداشت کرنا جو ہماری بات یا سوچ کے خلاف ہو مثلا اسلام کس واہ کسی اور مذہب رکھنے والے شخص کی بات سننا اور اس سے اپنے عقیدے پر قائم رہنے کا حق دینا رواداری ہے رواداری کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو اسلام کی دعوت نہ دیں دین اسلام کو پھیلانا ہمارا فرض ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے انداز میں دوسروں کو اسلام کی دعوت دیں اس کے بعد وہ اسلام قبول کریں یا نہ کریں یہ ان کی اپنی مرضی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رواداری میں اپنی مثال آپ تھے ایک دفعہ نجران کے اسائیوں کا ایک وفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوا اس وفت میں ان کے مذہبی رہنما بھی شامل تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی انہوں نے اس اسلام کی دعوت کو قبول نہ کیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا سبر و تحمل سبر کے معنی ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا تکالیف کو برداشت کرنا تحمل کے لفظی معنی بھی برداشت کرنے کے ہیں اس لئے تحمل کا لفظ بھی عام طور پر سبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے سبر و تحمل سمران زندگی میں پیش آنے والے حالات کا بہادری سے مقابلہ کرنا اور مسلسل آگے بڑھنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مصیبت اور مشکل میں سبر و تحمل سے کام لیتے تھے اللہ تعالی نے دین اسلام کا پیغام پھلانے کا جو کام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ لگایا اس کام کی تکمیل میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیف سے دو چار ہونا پڑا کفار مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کستے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے میں کانٹیں بچھاتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کورا کرکٹ پھینکتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے جاتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف طریقوں سے تنگ کرتے مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کی طائف کے موقع پر جب لوگوں نے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لہان کر دیا اس وقت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر تحمل سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کے حق میں دعا فرمائی ہمیں چاہیے ہر حالت میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقشے قدم پر چلیں اور زندگی کے ہر میدان میں ہر قسم کی تکالیف اور مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کریں یہاں پرہائی مکمل ہوتی ہے اب ہم مشک کرتے ہیں مشک میں سوال نمبر ون خالی جگہ ہے جو آپ نے اپنی کتاب پر کرنی ہے اور یہ کام اگلے دس دن میں مکمل کرنا ہے سوال نمبر ایک خالی جگہ پر کیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور ڈیش کے لقب سے پکارا جاتا تھا امین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مسکرا کر ڈیش لہجے میں بات فرماتے نرم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیش کے بلندرین مرتبے پر فائز ہیں اخلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دشمنوں کے لیے بھی ڈیش نہ فرمائی بد دوا رواداری میں ڈیش اپنی مثال آپ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اچھے انداز میں دوسروں کو ڈیش کی دعوت دینی چاہیے اسلام کی صفحہ نمبر 27 پہ سوال نمبر 2 ہے سوالات کے جواب لکھیں یہ آپ لوگوں نے اپنی کوپیس پہ لکھنے ہیں سوال نمبر 3 کالم علیف کو کالم بے سے ملائیں صداقت سچائی امین امانتدار رواداری لحاظ کرنا تحمل برداشت کرنا صادق سچ بولنے والا یہاں آپ کی مشک مکمل ہوتی ہے آپ نے اپنی کوپیس پہ ایک ایکٹیویٹی تیار کرنی ہے جیسا کہ یہ بنائیں گی ہے اب ہم اگلے صفحہ پہ ٹیک بنائیں گے سبق نمبر 13 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پڑھائی مشک سوال جواب مشکل الفاظ جائزہ اب ہم اگلے صفحہ پہ تریخ گھر کا کام اور دن انوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ارتقاس مشکل الفاظ لکھیں گے ابو صفیان مخالفت امانتیں پیچھے لہجے نصیحت غلطیوں لحاظ برداش صبر تحمل اگلے صفحہ پہ لکھیں گے انوان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ارتقاس سوال جواب سوال نمبر ایک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہا جاتا تھا جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سس بولتے تھے اس لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق کہا جاتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اماندار تھے اس لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کہا جاتا تھا سوال نمبر دو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بہت عالی تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں بروں رشتہ داروں پروسیوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آتے تھے سوال نمبر تین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نیک اور اچھا سلوک کرتے تھے سوال نمبر چار غلاموں کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلاموں کی غلطیوں کو ماف کر دیا کرو اللہ تمہیں بھی ماف کرے گا سوال نمبر پانچ طائف کے لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا جواب طائف کے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاق اڑایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارے یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بر دیئے سوال نمبر چھے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف فالوں کے حق میں کیا دعا کی جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ طائف والوں پر رحم فرما سوال نمبر سات روہ داری سے کیا امراض ہے جواب روہ داری سے امراض کسی کی ایسی بات کو برداشت کرنا جو ہماری سوچ یا بات کے خلاف ہو سوال نمبر آٹھ روہ داری کے حوالے سے حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا کوئی واقعہ بیان کیجئے جواب حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے اسائیوں کو اسلام کی دعوت دی انہوں نے اس دعوت کو قبول نہ کیا لیکن حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا سوال نمبر نو سبرت احمل سے کیا امراض ہے جواب سبرت احمل سے امراض زندگی میں پیش آنے والے حالات کا بہاتری سے مقابلہ کرنا ہے سوال نمبر دس سبرت احمل کے حوالے سے حضور کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار بیان کیجئے جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبرت حمل کا مظاہرہ کرتے تھے کفار مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں گزتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں کانٹیں بچاتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کورا کرکٹ پھینکتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز عدا کرنے جاتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے تنگ کرتے مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی افتق نہ کی امید کرتی ہوں آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ دوبارہ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ایک اہم بات آپ نے تمام کام سکول کی کوپیز پر کرنا ہے جو آپ کے سکول میں استعمال کر رہے تھے اس ہانورک کے نمبر آپ کے اینور ایکزیم میں شامل کیے جائیں گے ہماری یوٹیوب چینلل الائٹ سکول جبلیٹون کیمپس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو برکت مل رہے گھروں میں رہیں محفوظ رہیں اللہ حافظ from الائٹ سکول جبلیٹون کیمپس لاہور